وزیراعظم نواز شریف نے سعودی عرب میں بھسے پاکستانیوں کے اہلے خانہ کے لیے معافظوں کا اعلان کر دیا فی خاندان پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے نئی اکمہ ہے نئی سہری بھی نہیں ہے نئی کوئی سہر خانہ ہمارا یہاں آیا ہے وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب میں بھسے ہزاروں پاکستانی شہریوں کے خاندانوں کے لیے وزیراعظم نے پچاس کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے بیان کے مطابق حکومت نے سعودی عرب میں سور پاکستانیوں کے خاندان کے لیے پچاس ہزار روپے کے محفظ کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم نے اس حوالے سے اوورسیز وزارت کو حکم دیا ہے کہ وہ متعلقہ خاندانوں کی فیرس تردیب دیں اور جلد اجلد تیخ خاندان پچاس ہزار روپے کے چیک تقسیم کیا جائیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی تمام مشکلات حل کرنے کے لیے پور ازم ہے اور اس حوالے سے تمام سفارت کانوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سعودی عرب میں فسے پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی حکومت اقدامات تیز کر دی ہیں جلدہ میں کیمپس میں کھانے کی فراہمی بھی بحال کر دی گئی ہے پاکستانی سفیر منظور الحق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر متاثرہ فراق کے امداد اجھاری ہے جلدہ ریجن کے مختلف کیمپوں میں محصور پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے کانسٹ جنرل شہریار اکبر خان نے ڈی جی بزارت محنت مکہ مکرمہ سے منعقات کی شہریار اکبر کا کہنا تھا کہ سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کمپنی بینک کرپ ہونے پر ورکروں کی واجبات کی ادائی کی کرائی جائے یا انہیں دوسری کمپنیز میں کام کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی واپس دانا چاہتے ہیں انہیں ٹکٹ دینے کی بھی بات کی گئی ہے دوسری جانب سعودی عرب میں پاکستانی سفیر منظور الحق نے بھی جدہ میں پاکستانیوں کے کیمپ کا دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں کو کھانے پینے کے لیے دو سو ریال دیے جا رہے ہیں جبکہ تائف سمیت دیگر علاقوں میں پاکستانیوں کو دکون کی ادائی کی ہدایت کر دی گئی ہے